ریوہ شہر کے پرتیسٹر گروہ کل ویدیال پروندن کی بڑی لاپرواہی کے کارڑ اسکول میں ہی کاررت کرمچاری کی موت ہو گئی آروپ ہے کہ اسکول میں سٹور کیپر کے روپ میں پدست کرمچاری سے پروندن دوارہ جبرن ویدد صدار کا کار کرائے جارہا تھا جس دوران کرین کی چپیٹ میں آنے سے کرمچاری کی موت ہو گئی لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسکول پروندن نے حادثے کے بعد شب کو اسپتال پہنچانے تک کی جہمت نہیں اٹھائی اور دو گھنٹے تک لاوار اس حالت میں ویسکول پرسر میں ہی پڑی رہی اس کے بعد مرتق کی پتنی موقع پر پہنچی اور پتی کے سب کو اسپتال لے کر گئی جہاں چکستکو نے اسے منگلوار کی شام سہر کے چوڑھٹا تھانا شیطر ستھت گروہ کل اسکول پرسر میں ہوئی گھٹنا گھٹنا کے سمبھنے ملی جانکاری کی مطابق ریوہ نوازی ارشاد احمد اور فراجو گروہ کل اسکول میں بیٹے سترہ سے اٹھارہ سالوں سے اسٹور کیپر کے روپ میں پدست ہے یہاں مرتق راجو اور ان کا پریوار اسکول پرسر میں ہی نواز کرتا تھا جہاں پرابندن دوارہ ویدیالے میں اسٹور کے علاوہ ان سے کئی الگ الگ کام لیے جاتے تھے بتایا گیا کہ منگلوار کو لگاتار ہو رہی بارش کے بیچ ویدو سدھار کرنے کے لیے راجو کو بھیجا گیا جہاں بینہ سرکشہ اپکرن کے ویدو سدھار کار کرتے وقت وکرن کی چپیٹ میں آ گیا پریجروں نے آروپ لگایا کہ کرمچاری راجو کی موت اسکول پرابندن کی لاپرواہی کے چلتے ہوئی ہے اور حادثے کے بعد اسکول پرابندن پیڑت پریوار کا صحیح کرنے کی وجہ ہے ماملے کو دبانے میں جھٹا ہوا ہے فیلحال پیڑت پریوار نے اسکول پرابندن کے خلاف کاروائی سہیت مرتق کے پریوار کو آرثک سہایتہ دینے کی مانگ کی ہے وہیں ماملے میں پولیس دوارہ پنچنامہ کاروائی کر مرگ قائم کیا گیا ہے اور پی ایم اوپرانت ماملے کی جان شروع کر دی ہے بھائی کی موت ہوئی ہے کیسے گرکول اسکول میں سرویس کرتے تھے وہاں کرنٹ لگنے سے ان کی موت ہوئی کیا پرام کرتے ہیں اسکول میں اسٹور کیپر کا کام کرتے ہیں کیسے کھٹنا کیسے ہوئی یہ جنریٹر روم میں جا کے بجلی کا کوئی کام کر رہے تھے اسی سمید کرنٹ کا پرواہ سے ان کی موت ہوئی بجلی کا کام آتا تھا بجلی کا کام نہیں آتا تھا پھر اس کیوں کرنے کے ارباندھر نے کروا رہا تھا اسے کام پرابندھر وہ کیا ہے وہ ٹی بی میکینک تھے تو ان کو تھوڑا بہت نالیس تھا تو پرابندھر وہ کرواتا تھا کس کیلہ پرواہی مانتے ہیں اسکول کیلہ پرواہی یہ گھٹنا کل ایسی ہے کہ شاید لائٹ نہیں تھی وہاں پر پھر لائٹ آئی ہے یہ جنریٹر بن کرنے گئے ہیں چینجوبر اپنا چینج کرنے گئے تھے وہیں پہ یہ ہستہ ہوا ہے نہیں نہیں مطلب جیسے وہیں سکول پرمائسز میں رہتے تھے تو اپنا یہ ہوا کہ کبھی ایسا ہوا تو کر لیا ایسا کر لیتے ہیں نہیں اکیلے ہی تھے چونکہ بعد میں جب گارڈ نے ان کو دیکھا ہے جو گارڈ وہاں رہتا ہے اس نے دیکھا ہے تب اس نے انفرم کیا ہے میرے پاس خبر آئی ہے کریم نو بچ کے دس پر اٹھوئے ٹھوئے ٹھوئے ٹھوئے